موسیقی شانتی کی امید کو موقع دینے والی شانتی وارتہ کی اور طالبانیوں کے ساتھ اگلے مہینے ہونے والی وارتہ کے پریاسوں کو تیز کرنے کی تمام راج نیتک خبروں کے ساتھ دنیا کی سماج جس سنسکتی سے جوڑی خبروں کو لے کر ہم حاضر ہیں آئیے سب سے پہلے نگاہ ڈالیں سرکھیوں پر امریکی راشترپتی ڈانل ٹرم کو بڑا جھٹکا ٹرمپ راج میں بھی چلتا رہے گا اوباما کیر کانگریس میں ویدہک کو ضروری سمرتھن نہ ملنے کے قارن متدان رد نیس اور برلن کی ترج پر لندن میں بھی آتنگ کی حملہ بریٹش سنسٹ کے باہر حملہ ور نے سرکشہ کرمی کو گھوپا چاکو ویسمنسر بریج پر کار سے کئی لوگوں کو کچھلا حملہ ور مارا گیا دس کے رفتار گھائل یوروپی سنگھ کا ساٹھوان جنم دن سدسے دیچوں نے ایک جھٹ رہنے کا لیا سنکلپ سیوکت روم گھوشنا پتر پر کیے حسطاکشر مصر کے اپدست راشترپتی حسن مبارک چھ سال بعد رہا مبارک دوہزار گیارہ کی کرامتی کے دوران پردشن کاریوں کو ماننے کے آدیش دینے کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے امریکی راشترپتی ڈانالڈ ٹرمپ نے دیش میں سواس بیما قانون کو نئے سیرے سے پارت کرنے کے لیے اپنی ہی پارٹی کے رپبلکن سانسدوں کو الٹی میٹم جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ جلد نئے قانون کو پارت کرانے میں اپنا یوگدان دیں نہیں تو وہ اوباما کیر کو برقرار رکھتے ہوئے انپرات مقتاو پر دھیان لگائیں گے ٹرمپ نے اپنے چناوہ بھیان میں اوباما کیر کو نرست کرنے کا وعدہ کیا تھا امریکی راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ کی نارازگی اور اوباما کیر کے ساتھ بنے رہنے کی سانسدوں کو دی گئی دھمکی بھی کام نہ آئی کافی مشکتوں کے بعد بھی ٹرمپ کے نئے ہیلپ کیر ویدھیاک پر ضروری سانسدوں کا سمرتھن نہیں مل پایا لہٰذا شکروار کو بل کو واپس لے لیا گیا اس سے پہلے گروار کو ریپبلکن سانسدوں میں رضا مندی نہیں بن پانے کے کارن کانگریس میں اس بل پر ووٹنگ ٹل گئی تھی پرتنیدھی سبھا کے ادھیکش پول ریان کے مطابق جب یہ ساف ہو گیا کہ بل کے پکش میں 216 سانسدوں کا سمرتھن نہیں جھٹ پا رہا تو ویدھیاک واپس لے لیا گیا 435 سدسی پرتنیدھی سبھا میں ریپبلکن پارٹی 235 سدسے کے ساتھ بہومت میں ہے پارٹی کے کچھ سانسدوں نے خود کو فریڈم کاکس کے بینر کے تلے سنگھٹیت ہو کر ویدھیاک کا ویروت کیا کچھ بل سے کی گئی بہت زیادہ چھیڑ چھار سے پریشان ہے جبکہ کچھ کو بدلاؤ کافی نہیں لگ رہا واسطوں میں میں اسے ایک بہتر بل مانتا ہوں اس بل میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو مجھے پسند نہیں تھی مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہتر بل ہے راشتپتی بننے کے بعد ڈونالڈ ڈرمپ کو یہ تیسرا بڑا جھٹکا لگا ہے اس سے پہلے ان کے ٹریول بین کے آدیش پر عدالت نے دو بار روک لگا دی تھی لیکن اس بار انہیں اپنی پارٹی کے بھیتر سے ہی جھٹکا لگا ہے ٹرمپ نے چناؤ کے دوران اوباما کیئر یوجنہ کو نرست کرنے کا وعدہ کیا تھا اور شپت لینے کے بعد انہوں نے اس یوجنہ کے آرثک پربھاؤ کو کم کرنے کے لیے پیشنٹ پروٹکشن اینڈ افورڈیبل کیئر ایکٹ کو رد کر دیا تھا پور راشت پتی براک اوباما کی مہتوکانشی یوجنہ ہے یہ اوباما کیئر اسے سواست بیما کی گڑوطہ بڑھانے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہیلتھ کیئر پہنچانے کے لیے مارچ 2013 میں لائے گیا تھا اس میں سبسیڈی اور انشورنس ایکسچینج کی بھی چھوٹ ہے ٹرمپ کا ماننا ہے کہ اس سے سرکاری ویبھاگوں اور ایجنسیوں پر خرچ پڑ گیا اوباما کے اس قانون کا سنگھی عدالت اور کچھ راجیوں نے بھی ویروت کیا تھا پچھلے دو دشک میں اب تک کی سب سے بھینکر بار اور مٹی دھسنے جیسی گھٹناوں کا سامنا کر رہے پیرو میں اب تک انیاسی لوگوں کی موت ہو چکی ہے لگاتار بھاری بارش اور ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہنے کے قارن ستی بہت خراب ہے اس سے دیش کا آدھے سے زیادہ حصہ پربھاویت ہے پرشانت محساغر کی ستہہ کا پانی گرم ہونے کی وجہ سے طوفان آ رہا ہے اور ایسی آشنکہ ہے کہ آنے والے دو خفتے تک یہ ستی بنی رہے گی لندن آتنگ کی حملے کو آتنگواد کے نئے اُبھرتے روپ میں دیکھا جا رہا ہے لندن پولیس نے اسے ایک چھوٹی تقنیق دورہ کیا جانے والا بڑا آتمکھاتی حملہ بتایا ہے اس میں آتنگوادیوں کو حملے کے لیے بڑے ہتھیار یا ویسپوٹکوں کی ضرورت نہیں پڑتی حالکہ سرکشہ ایجنسیوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ خالد اکیلا نہیں بلکہ ایک بڑی آتنگ کی سازش کا حصہ تھا دوپہر کے قریب پونے تین بجے تھے لندن کی تھیمز ندی کے ویسپنسٹر بریسپر روز کی طرح یات آیات سامانے طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا تب ہی اچانک ایک بے تہاشا بھاگتی اور لوگوں کو رونتی کار دکھائی تھی جب تک لوگ چیکتے چلاتے ادھر ادھر بھاگ پاتے کار کئیوں کو لہلوہان کر چکی تھی آتنگ کے اس نئے روپ نے دو لوگوں کی زندگی لیل لی اور کئیوں کو گھائل کر دیا تیز رفتار سے دورتیکار بریٹش سنسد کے پاس جا کر رک گئی تو چالک باہر آیا اور سنسد میں گھسنے کی کوشش کرنے لگا نہتھے سرکشہ کرمی نے اسے روکنے کی کوشش کی تب ہی چالک نے اس پر چاکو سے وار کر دیا اور وہ مارا گیا دوسرے سرکشہ کرمیوں نے حالات کو سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا حملے کے وقت سنسد کی کاروہی چل رہی تھی جسے تورنت سھگت کر دیا گیا حملہور آتنکوات سے پریریت تھا بریٹن کا سندیش یہ ہی ہے کہ ہم ڈرے نہیں اور ہمارے ملیوں کی ہی جیت ہوگی حملہور 52 ورشے خالد مسود بریٹش ناغرک ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ حملہور نے اکیلے اس حملے کو انجام دیا آتنکی خطرے کو لے کر ایم 15 نے اس کی جانچ کی تھی وہ مار پیٹ اور ہتھیار رکھنے کے لیے دوشی پایا گیا تھا لیکن اسے کبھی آتنکوات سمبندت ماملے میں گرفتار نہیں کیا گیا تھا حملے کے بعد برمنگم میں ہوئی چھاپے ماری میں آٹھ سندگدوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے حملے کی ذمہ داری آتنکی سنگتھن آئی ایس نے لی ہے پولیس اور ایم 15 کے سدسیوں کو اس کی پہچان تھی جب ضرورت ہوگی تب ہی اس کی پہچان کو لوگوں کے بیچ رکھا جائے گا لندن آتنکی حملے کو آتنکوات کے نئے اُبھرتے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اس طرح کے آتنکی حملے حال ہی میں فرانس کے نیس اور برلین کے کرسمنس مارکٹ میں ہوئے تھے جو آتنک کا نیا روپ ہے اس میں آتنکواتیوں کو حملے کے لیے بڑے ہتھیار یا ویسپھوٹکوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایسے حملوں کے لیے آتنکیوں کو کسی آقا سے آدیش لینے کی ضرورت تک نہیں ہوتی بلکہ ایسے آتنکی آگے ہو کر آئی ایس یا الکاعدہ جیسے آتنکی سنگتھنوں سے سمپر کرتے ہیں اور سرکشہ ایجنسیوں کو چکمہ دے کر اکیلے ہی حملوں کو انجام دے دیتے ہیں یعنی صرف ایک گاڑی کا مالک بھی اپنے واہن کا استعمال آتنکی حملے کے لیے کر سکتا ہے آتنکیوں کو ایسے حملوں کے لیے کسی بڑی یوجنا یا مہنگے ہتھیاروں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اس طرح کی وارداتوں کو انجام دینے والوں کو پکڑنا کسی بھی سرکشہ ایجنسی کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے پہلے کہا گیا کہ موجودہ سنکٹوں سے یوروپی سنگ کیسے باہر نکلے گا اور اب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یوروپی سنگ خود کو بچا پائے گا کیونکہ فرانس، نیدرلینڈ، سپین جیسے کئی یوروپی دیشوں میں دکشن پنتھی دلوں کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے جو یوروپی سنگ سے نکلنے کے لیے چھٹ پٹا رہے ہیں روم میں جمع ہوئے یوروپی دیشوں کے نتاؤں کے سامنے یوروپ کو ایک جوٹ رکھنا سب سے اہم سوال ہے شرنارتی سنکٹ، آتنکواد، پاپیلزم، آرثک ستی اور نئے ویشوک سمی کرنوں کا سامنا کر رہا یوروپی سنگ اپنی ساٹھویں ورشگانٹ منا رہا ہے یوروپی سنگ نے اپنی ساٹھویں ورشگانٹ ایسے سامنے میں منایا جب برٹین اسے گودبائی کہہ رہا ہے دوتیوی وشید کے بعد فرانس اور جرمنی نے یوروپ میں لڑائی کو ختم کرنے کے ارادے سے ایک سنگ بنایا اٹلی کی رازدھانی روم میں 25 مارچ 1957 میں ایک سندھی ہوئی اور یوروپی سنگ آستیت میں آیا دھیرے دھیرے نئے صدر سے جڑتے گئے ویزا مکتابہ جاہی ایک ساجہ مدرہ کا سپنا ساکار ہوا اس دوران دنیا کے سامنے کئی سنکٹ آئے لیکن یوروپ شانت رہا لیکن ساٹھویں ورشگانٹ آتے آتے یوروپی سنگ کمزور دکھنے لگا کچھ حد تک اس سنکٹ کی شروعات 2008 کی ویشوک مندی سے شروع ہوئی 2011 کے عرب ونسط نے کچھ مشکلیں کھڑی کی رہی سہی کسر بریکزیٹ اور ڈونلڈ ٹرم کی جیت نے پوری کر دی اب یوروپی سنگ شانارتی سنکٹ آتنکواد آرتک استیتی اور نئے ویشوک سمجھکرانوں کا سامنا کر رہا ہے گریس پورتگال اٹلی اور آئرلینڈ جیسے دیش بری طرح کر سنکٹ سے گزر چکے ہیں گریس کی جرمنی نے مدد کی لیکن کڑی شرطوں کے ساتھ 2015 اور 2016 میں 14 لاکھ شانارتی یوروپ پہنچے پوروی یوروپ کے دیش شانارتی سنکٹ کے لیے جرمنی کی نیتیوں کو ذمہ دارہ رہے ہیں وہیں سیریا اور یوکریئن کے مددے پر یوروپی سنگ اور روس بلکل آمنے سامنے کھڑے ہیں ان جھنٹکوں کے باوجود ایو نے سنگ کو سنگٹھت رکھنے کے لیے ایک سنیوکت گھوشنا پتر پر ہستاکشر کر دیئے ہیں 29 مارچ کو بریٹن کی پردھان منتری یوروپی سنگ کے مخیالوں کو وہ اپچارک پتر بھیج دیں گی جس کے بعد بریٹن اور یوروپی سنگ کے بیچ بریکسٹ کی کانونی پرکریہ چل پڑے گی سیمائے میٹا کر پورے مہادیو کا ایک ہی کرنے کے اتحاس میں یہ پہلا ایسا بڑا آگھات ہوگا جس سے پورے سنگ کے بھاوی اصطیت پر اثر پڑنا تے ہے بریٹن کی سنسد نے گلگیٹ بالٹیستان کو اپنا پانچوان پرانت گھوشت کرنے کی پاکستان سرکار کے قدم کی نندہ کی ہے بریٹش سنسدوں نے اس سنبان میں ایک پرستاو بھی پاس کیا ہے جس میں گلگیٹ بالٹیستان کو بھارت کا وید اور سمویدھانک انگ بتایا گیا ہے جس پر پاکستان نے 1947 سے غیر کانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے اس معاملے میں کنزوریٹیف پارٹی کے سنسد باب بلیکمن کی عور سے اس مارچ میں سنسد میں پیش پرستاو میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک ایسے بھو بھاگ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کا نہیں ہے پرستاو میں گلگیٹ بالٹیستان کو قانونی اور سمویدھانک روپ سے بھارت کے جمع کشمیر کا حصہ بتایا گیا ہے یکرین کے پوروی علاقے میں سینہ کے ایک بیس میں ہتھیانوں کے گودام میں تڑکے ویسپوٹ ہو گیا سینہ کی بیستھت گودام میں قریب ایک سو ارتیس ہزار ٹن گولہ باروت کا بھنڈار تھا راہت دل نے ویسپوٹ سل کے پاس کے گاؤں سے لوگوں کو سرکشت نکال لیا حادثے میں کسی کے بھی ہطاحت ہونے کی خبر نہیں ہے اپریل میں روس میں طالبان کے ساتھ شانتی سمجھوتے کے لیے کئی دیشوں کے بیچ وارتہ ہونی ہے غور طلب ہے کہ اسلام آباد پر وہاں رہ رہے طالبان نتاؤں سے باتچیت کے لیے انتراشت دباو ہے جس کے چلتے پاکستان نے شانتی وارتہ کے لیے رازی کرنے کے مقصد سے ساتھ طالبانی ادھکاریوں کو اسلام آباد بلا کر باتچیت کی ہے اگلے مہینے طالبان کے ساتھ روس میں ہونے والی شانتی وارتہ کے لیے پریاس تیز ہو گئے ہیں پاکستان نے ساتھ طالبانی نتاؤں سے اسلام آباد میں بیٹھک کر ان سے شانتی کے لیے باتچیت کی میز پر واپس لوٹنے کو کہا ہے طالبان کے دو نتاؤں نے نام نہ چھاپنے کے شرط پر اس باتچیت کی پشتی کی ہے ان کے بطابق طالبان نے افغانستان سرکار کے ساتھ وارتہ شروع کرنے کے لیے اپنی ماغوں سے پاکستان ادھکاریوں کو اوگت بھی کرا دیا ہے حالانکہ پاکستانی ادھکاریوں کی وارت سے اس بیٹھک کے بارے میں نہ ہی پشتی کی گئی ہے اور نہ ہی رد کیا گیا ہے انتراشتی برادی افغانستان میں پچھلے ایک درشک سے چلے آرے سرکشہ بلوہ طالبان کے بیچ جاری پروک شیرد کو شانتی پون طریقے سے سلجھانے کی کوشش میں لگی ہے حالانکہ طالبان سے شانتی کے لیے باتچیت کی کئی کوشش ناکام ثابت ہوئی ہیں پچھلے سال پاکستان افغانستان چین اور امریکہ نے شانتی پرکریا کو گتی دینے کی کوشش کی تھی لیکن کابل ہوئے کئی دھماکوں کے بعد افغانستان نے پاکستان میں چھپے آتنکیوں کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرائی تھا چین روس اور پاکستان ماسکو میں ہونے والی اس بیٹھک کے ستردھار ہیں اس بیٹھک میں ٹالیبان میں تینات ویدیشی بلوں نے روس دوارہ ٹالیبان کو دھن ہتھیار اور پشکشہ مہیا کرانے کا آروپ لگایا تھا روس نے کہا ہے کہ ٹالیبان کے ساتھ ان کا رشتہ صرف انہیں وارتہ کی میز پر لانے تک ہی سیمت ہے دوسری طرف ٹالیبان لگاتار اپنی طاقت بڑھا رہا ہے ہیلبند پرانت کے پرمکز زیلے سنگین پر ٹالیبان نے پھر سے قبضہ کر لیا ہے ٹالیبان کی اس جیت کو اس کی بڑھتی طاقت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ٹالیبان کو اس زیلے سے خدرنے کے لیے دوہزار ایک میں امریکی اور ویٹش بلوں کو ناکوچنے چبانا پڑا تھا یہاں بھاری سنگیا میں ان کے سینک مارے گئے تھے افیم کے خیتی کے لیے مشہور ہیلبند پرانت کا بڑا حصہ اب ٹالیبان کے قبضے میں ہے ہیلبند تالیبان کا ایک پرمکھ کیندر ہے پاکستان سے نزدی کی سامریک روپ سے اسے اور مہتپور بنا دیتی ہے گریہ یود اور خونی سنگھرش کی ویبھیشی کا چھیل رہے سیریا میں شانتی ساپنا کو ایک موقع دیتے ہوئے پانچویں دور کی شانتی وارتہ جنیوہ میں پرارم بھوئی سنیوکتراشتر کے مدھیستتہ والی ان وارتاؤں کا لکشے سیریا میں لمبے سمیں سے جاری ہنسا اور راجنیتک گتی روت کو ختم کرنے کا راستہ تلاشنا ہے سیریا میں شانتی بہالی کی امید میں پچھلے چھ سالوں سے جاری سنگھرش کو روکنے کے لیے قریب دس مہینے کے انترال کے بعد ایک بار پھر شکروار کو جنیوہ میں سیریا شانتی وارتہ شروع ہوئی پانچویں دور کی شانتی وارتہ میں سیریا کے سبھی مہتوپون وپکشیوں کو شامل کیا گیا ہے سنیوکت راشت مہا سچو کے وشیش دوت سٹیفن ڈی مستورہ نے جینیوہ میں الگ الگ طور پر سیریا سرکار اور وپکشی دل کے پرسلیوں کے ساتھ باتچیت کی شانتی وارتہ ایجنڈا کو لے کر ابھی بھی جھگڑا برقرار ہے سیریا کی سرکار جہاں آتنکوات کے خلاف اپریل دو جار سولہ میں سنیوکت راشت پرائیجود آخری وارتہ کے سمائے اب تک سیریا میں استثیتی کافی بدل چکی ہے اب ویدروہی پہلے کے مقابلے کافی کمزور استثیتی میں ہیں سینہ نے ویدروہیوں کے قبضے والے پوروی الیپو جیسے کئی شہروں کو واپس لے لیا ہے اور پہلے اسد کا کڑا ویروت کرنے والا امریکہ اب ٹرم کے نیتیت میں سیریا پر اپنی استثیتی کا پورے مولیانکن کر رہا ہے دسمبر کے انت میں ویپکش کا سمرتن کرنے والے ترکی اور سرکار کا سمرتن کرنے والے روس کے بیچ باتچیس سے یدھ روکنے پر سہمتی بنی تھی اس سمجھونتے سے ہنسہ کم تو ہوئی تھی لیکن اس حبتے پھر سے ہنسہ میں تیزی آئی ہے بھلے اس وارتہ سے کوئی نسکرش نکلنے کی امید نہ ہو پھر بھی کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے سرکشہ کرمیوں کے مطابق یہ امارت بھانگلہ دیش کے اتر پوروی شہر سلہٹ میں ہے مرنے والوں میں دو پولیس افسر بھی ہیں ویسپورٹ کی ذمہ داری اسلامی سٹیٹ نے لی ہے لیکن پولیس کو شک ہے کہ یہ حملہ جماعیت المجاہدین بھانگلہ دیش کے ایک نئے گھٹنے کیا ہے مصر کے دوہزار گیارہ میں آزاد کر دیا گیا ہے پردرشنوں کے دوران ہوئی موتوں کے معاملے میں انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی دوہزار گیارہ میں مصر میں بڑے پردرشنوں کے بعد مبارک نے پد چھوڑ دیا تھا جس میں آٹھ سو سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے لیبیا تٹ کے نکر بھومد ساغر میں ربٹ کی دو ناؤں کے ڈوبنے سے کم سے کم دو سو پچاس شکروار کو سپین کی ایک ساہیتہ سنگٹھن نے دی ساہیتہ دل کے مطابق درگھٹنا گرس پرتیک نوکہ میں سو سے زیادہ لوگ سوار تھے سیما کو لے کر بولیویا اور چلی کے بیچ 137 سال سے ویواد چلا آ رہا ہے لیکن اب رشتوں میں کڑواہت چرم پر پہنچ گئی ہے 1904 میں تین پکشے سمجھوتا ہوا جو آج بھی مانے ہے لیکن بولیویا اس میں سنشودن کی مانگ کر رہا ہے لیکن چلی اس پر رازی نہیں ہے بولیویا میں ہر سال کی طرح سمودر دیوست ایک بار پھر کچھ سنکلپ اور کچھ نئے وادوں کے ساتھ منایا گیا اس بار سمودر دیوست ایسے سمیمے منایا گیا جب سمودر میں پیٹ کو بلے کر پڑوسی دیش چلی کے ساتھ چلے آ رہے اتحاسک گٹیلے رشتوں میں کڑواہ چرم پر پہنچ گئی نئی کڑواہ کی وجہ چلی پر شاہستان دوارہ حال ہی میں نو بولیویا لوگوں کی گرفتاری ہے پچھلے سال مئی میں بولیویا کے راشپتی ایوو موریلیس نے چلی دوارہ سیما پر سینے ٹھکھا نے اسطح کرنے کا آروپ لگایا تو چلی نے اس سے انکار کرتے ہوئے جون میں سلاسہ ندی کے پانی کے بٹوارے کے ویوات کو لے کر انتر راشتی کوٹ میں دوارہ ٹھوک دیا اس کے جواب میں بولیویا نے چلی سے لگے سمدری تٹ کے بھوکھنڈ کو دینے کی ماں کڑ ڈالائی اب اس پر چلی کو چھ مہینے میں جواب دینا ہے سیما کو لے بولیویا اور چلی کے بیچ 137 سال سے بیوات چلا رہا ہے دراصل پشاند مہا ساگر یدھ کے دوران بولیویا 23 ماچ 889 میں پشاند ساگر سے لگے 120 ہزار ور کلومیٹر چھتر چلی سے ہار گیا سیما بیوات اس پینی اپنی پتن کے بات شروع ہوا پیرو چلی بولیویا سوطنت راش بن رہے تھے بولیویا کے اٹکام ریگستان میں چلی کمپنیا پوٹیشیام نائٹریٹ بناتی تھی بولیویا نے ان پر کر لگانے کی سوچی تو چلی کو پسند نہیں آیا اس علاقے میں نہ تو بولیویا کی کوئی سینا تھی اور نہ بولیویا کی بڑی سنخیہ چلی نے اپنے سینا کو اس علاقے پر قبضہ کرنے کا فرمان سنا دیا بولیویا کے کمانڈر عواد روہ کو آتما سمروپر کرنے کا آدیش دیتے ویے گولی بولیویا نے اپنا تٹیو چھتر چیلی کو سمجھ دیا یہ سمجھ آج بھی مان ہے حالان کی بولیویا ان میں سنشوذن کی ماں کر رہا ہے لیکن چیلی اس پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہے میامار میں ایک انمان کے مطابق دس لاک روہنگ مسلمان ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مکھے روپ سے اوید بانگلہ دیشی پرواسی ہیں سرکار نے انہیں ناغرکتہ دینے سے انکار کر دیا ہے حالان کی یہ میامار میں پیڑیوں سے رہ رہے ہیں رکھائین سٹیٹ میں 2012 سامپردائی ہنسا جاری ہے جس میں بڑی سنکھیا میں لوگوں کی جانے گئی اور ایک لاکھ سے زیادہ لوگ وستھا پیت ہوئے پریشان لوگ سیما پارکر سرکش ٹھکانے کی تلاش میں بانگلہ دیش آ رہے ہیں لیکن بانگلہ دیش روہنگی مسلمانوں کو شرنارتی کے روپ میں سوکار نہیں کر رہا ہے اور مانوی اترا صدی جاری ہے جس دیش کے نام پر شروع ہوئے بھید بھا اور جلد ہی اتپیڑن میں تبدیل ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جاتی سنہار کا روپ لے لیا نرسنہار نے کسی کا باپ چھین لیا تو کسی کی ماں کسی کی بہن کے ساتھ درندگی ہوئی تو کسی کے جوان بیٹے کو نگل لیا جو بچ گئے وہ بھاگ کر پروسی دیش بانگلہ دیش میں بنا لے لی اب نئے دیش کی ماتی خود کر سپنوں کے تاج محل بنانے کی کوشش ہے لیکن من پر زخم ایسے ہیں کہ سنی اکتداش دوارہ مہیا کرائے جھوپڑوں میں صرف چھپانے کی جگہ ہے تھوڑی دشواری ہی سہی پیٹ بھرنے کو راشن کا بنت بس بھی ہے پھر بھی مینمار کی پیڑا دیمک کی طرح چپکی ہوئی ہے نور جہاں ان میں سے ایک ہے چودہ دسمبر کی اس کالی رات کو یاد کر وہ سہر اٹھتی ہیں جب خوف کے مارے گھر میں دوبک کر بیٹھی ہوئی تھی دروازے پہ دستہ ہوئی دروازہ نہ کھولنے پر سینہ کے دو جوان گھس آئے اور اسمت کو تار تار کر دیا گھاؤ شریر سے زیادہ دل پر لگا تھا وہ بے ہوش ہو گئی جوان چھوڑ کر بھاگ گئے گھر والوں نے عزت عبر زندگی کو ترجی دی اور نور جہاں کو کسی طرح بچا لیا لیکن نور جہاں پر سینکو کا قہر یہ بن نہیں ہوا سینک تراشت کے عدیقاریوں کے سامنے زبان کھولنے سے سینک بھن گئے اور سزا کے طور پر ان کے گھر کو ڈھا دیا سینک نور جہاں کو مرا سمجھ کا چلے گئے لیکن وہ خود کو کسی طرح بچا کر بنگلہ دیش پہنچ گئی میں نے انہیں بلات کار کے بارے میں بتا دیا چار جوان آئے اور گھر کو گرا دیا میں کسی طرح بچ گئی اور بنگلہ دیش پہنچ نے میں سفل رہی یہ صرف نور جہاں سنیوکتراش ان آمانوی اپرادھوں کی چانچ کے لیے ایک دن میمار بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے روہنگیا بنگالی مسلمان ہیں اور رخائن پرانت میں رہتے ہیں لیکن 1982 کے سمیدھان نے ان سے ناغرکتہ کا ادھکار چھین لیا ہے اس لیے ان کے ساتھ بنگلہ دیش سے آئے اویت پروازیو جیسا بیوہار کیا جاتا ہے خبر دنیا کی کارکرم کے آج کے آنکھ میں بس اتنا ہی آپ اپنے سجھاو اور پرتکریا ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل آئی ڈی ہے خبر دنیا کی ایج جی میل ڈاٹ کام اور جاتے جاتے ہم آپ کو چھوڑ جاتے ہیں دنیا بھر میں منائے گئے ارث آر کے ساتھ ہمیں اور ہماری خبر دنیا کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکر موسیقی موسیقی